ہم نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فسن اسلام البرعی ترکو من لایانی آدمی کے اسلام کے پسندیدہ ہونے کی اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لایانی کو ترک کر دے یعنی لایانی وہ چیزیں جس سے نہ دین کا فرقہ نہ دنیا کا فرقہ تو یہ جتنے یہ کھیل کوئی جائز کھیل کھیل لے کہ نماز بزایا نہ ہو یعنی ضروری کاموں کا حرج نہ ہو تو وہ تو چیز ہیں لیکن جو ضروری کام ضائع ہو جائیں ضروری کام ضائع کر سکے اور نماز بھی ضائع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لایانی میں مشغول ہے نہ دین سے فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ مل جاتی ہے اور یا دین سے فائدہ تو خیر ہو جائی نہیں ہے دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ اور نقصان دنیا کا ضروری کاموں سے آدمی غافل ہو جاتا ہے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہ ہم نے دین سیکھ لیا جو ہمارے سب محج دیکھنے کا وقت ہے دین سیکھ لیا ہمارے سیکھ لیا محج دیکھنے کا وقت کہاں سے آگیا بھائی تو اس لئے من خوشن اسلامی اطلقہ مالا یعنی کہ آدمی کے اسلام کے پسندیدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی بھکار باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ترک کردے ان کو اسلام مسلمان تو ہم ہیں تو اس لئے کی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں ہے مسلمان ہم ہیں اسلام کو ہم مانتے ہیں اسلام کو عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا عمل کرنا اور اسلام پسند کرنا اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں کسی علامت چاہے کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہمارا اسلام پسندنا ہمارا مومن ہونا اسی علامت یہ ہے کہ ہم لا یعنی کو ترک کر دیں بس جس شخص نے لا یعنی کو ترک کر دیا اس کا اسلام اللہ کے ہاں پسند دیتا ہے بس یہ تو یہ جتنے بھی کھیل کود ہیں جب آدمی چیزی دیکھ رہا ہے اور یہ میچ دیکھ رہا ہو درامے دیکھ رہا ہو فلمیں دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب لا یعنی چیزیں ہیں دنیا کا تو سانجہ ہے ہی اور دین کا دین کا الگ نقصان ہے امان کے نقصان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ بکھائیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں لافر و دعوانا اورji رہا ہے موسیقی